اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ویچیٹیبل سوپ جو کہ بہت ہی لزیزہ یہ دیکھے کتنا شائننگ ہے اور اس میں بلکل بھی آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ نے اس کو ویڈاوڈ چکن میں تیار کیا ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی ہیلتھی ہے اور بچے بہت ہی شوک سے اس کو انجوائے کریں گے اس کے لئے ہم نے ایک ساس پین لے لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون آئل کے اس میں ہم یہ تین سبزیاں اچھی طرح سے بھون لیں گے جو کہ کچھی رہ جاتی ہیں یہاں پہ ہم نے آدھا کپ لیا ہے آلو جس کو ہمیں بلک چوپ کر لیا تھا آدھا کپ لیا ہے ہم نے گاچر اور مٹر آدھا کپ لیا ہے ان چیزوں کو ہم اچھی طرح سے دو سے تین منٹ ان کا کچھاپن نکال دیں گے اور اسی اوئل میں اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی رکھتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اس کو ہم اچھی طرح سے روشٹ کریں گے اسی میں اس پیجیٹیبلز کو روشٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو کھانے میں اس کا جو فریور آئے گا وہ بہت ہی زبردست اور یونیک آئے گا دیکھیں زبردست سے ہم نے اس کو تقریبا دو سے تین منٹ اچھی طرح سے اس کا کچھاپن دور کریں گے بہت ہی کم بجٹ میں ہم نے یہ سوپ تیار کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو بہت ہی زیادہ مزے کا لگے گا اور آپ اس کو بہت زیادہ انشوائے کریں گے یہاں پہ ہم نے ایک لٹر پانی اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ ہم نے اس میں پانی ڈیر لٹر اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو چی طرح سے ہم اس کو ہلاتے جائیں گے اسی ہی ہوگا کہ جو ہماری ریجٹیبلز ہوگی وہ ہم نے فرائی تو کر لی ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا کچھاپن رہ جاتا ہے یہ سبزی جو ہزارہ تھوڑی ٹائم لیتی ہے اس لئے ہم اس کو پہلے بوائل کر لیں گے اسی کے ساتھ ہم ایک کپ ایل بو کسیم کی ہم اس میں مکرونی آئیڈ کر دیں گے آپ کسی بھی شیپ کی استعمال کر سکتے ہیں میں اس میں ایل بو استعمال کر رہی ہوں اس کا بھی اس میں بہت ہی زبردست فلیور آئے گا یہاں پہ ایک ٹیبلز پون بھڑکے ہم اس میں پیسیو بھی کالی مرچ کا استعمال کریں گے اور ایک ٹیبلز پون یہاں پہ ہم نمکہ استعمال کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں کوئی بھی ایسی چیز اس میں ایٹ نہیں کریں گے جس سے اس کا فلیور جو ہے وہ بدل جائے اور ہمیں ویجٹیبلز کے جو ملنرز ہیں وہ نہ ملیں اس لئے ہم نے اس میں سی بلیک پیپر کا اور سالٹ کا استعمال کیا ہے جس سے اس کا فلیور بہت ہی زبردہ سے بیلنس ہو جائے گا اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چکن کیوپ اگر آپ کے پاس چکن کی ایک چکنی ہے تو وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں یا چکن پوڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں میرے پاس چکن کیوپ آئیلبل دی تو میں نے اس میں وہی ایٹ کر دی اب اس کو ہم تھوڑے دیر کے لیے اچھی طرح سے کوک کریں گے یہاں پہ ہماری سبزی ہیں جو تھوڑی سی گل چکی ہیں باقی جو ہم مکس کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس کی گلاوٹ کریں گے اس کو ہم نے ڈہام دی ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد یہ دیکھیں زبردہ سے اس کا کلر بھی نکل آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری سبزی ویجیٹیبلز ہیں جو کوک ہو چکی ہیں یہ دیکھیں کتنی زیادہ سویل کر چکی ہیں یہاں پہ تقریباً یہ فولڈ آن ہو چکی ہیں جو ویجیٹیبلز ہیں وہ ڈالیں گے یہاں پہ ہم بندگو بھی لیں گے دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے لی ہے شیملی میریج اور دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے لی ہے ہری پیاز اور دو سے تین ٹیبل سپون ہم اس میں گاجر کے ایڈ کر دیں گے جو بندگو بھی لی ہے وہ ہم نے آدھا کپ اس میں استعمال کریں گے ان سبزیں کو ہم نے بھرک پھرک چوب کر لیا تھا آپ ان کو چوپڑ کی مطلب سے بھی بنا سکتے ہیں اور اسی طرح بری بری کٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا جو سوپ ہے وہ بہت ہی زبردستا تیار ہو چکا ہے اس میں ہم تھوڑے سے انگریڈینس باقی ہیں جو ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ میرے اس ویڈیو کو فل گوچ کیجئے گا پھر آپ کو پتہ چلے گے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس میں کون کون سی چیزیں کون کون سی چیزیں کسی جگہ ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم نے وائٹ وینگر لیا جب دو سے تین ٹیبل ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں پہ ہم نے جیلی سوچ لی ہے یہ بھی ہم دو سے تین ٹیبلسپون اس میں ڈیاد کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے لی ہے سویا سوس دو سے تین ٹیبلسپون اس میں ایڈ کر دیں گے اور ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو ایک بوائل آنے دیں گے تاکہ جو ہم نے اس میں چیزیں ایڈ کی ہیں اس کا فلیور میں اچھی طرح سے ڈیولپ ہو سکے یہاں پہ دیکھیں ہمارے طور سے کوکونا شروع ہو چکی ہے چیزیں اس میں ہم ڈال دیں گے یہاں پہ ہم لیں گے دو ٹیبلیس پون ہم نے کارم فلر کے لیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے اس میں اس کا ہم ایک پتلا سا پیسٹ تیار کریں گے اس کو ہم اس لیے اس میں آئٹ کریں گے اس سے تھوڑا سا گھرہ پن اور تھکنس تو ہی زیادہ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو شائن آئے گی وہ بھی بہت ہی زبردست اور بہت ہی یونیک سا فلیور دے گی اس لئے ہم اس میں ایڈ کریں گے سردیوں کے موسم یہ تو بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے کہ ہم اس کو کم بجٹ میں ہم گھر پہ ہی تیار کر سکتے ہیں اور اس کو فیملی میں بنا کے ہم انجائے کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہماری سبزیوں کو بوائل آنا شروع ہو چکا ہے جیسے ہماری سبزیوں کو بوائل آنا شروع ہو جائے گا ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا سا کر کے جو ہم نے لیکور تیار کیا ہے وہ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے یہاں پہ ہماری سبزیوں فول ڈان ہو چکی ہیں تقریباً یہاں پہ thuduڑا سا کہا ہم اس میں ڈا کرتے جائیں گے یہاں پہ ہم کنسٹینٹی لئے ہم اس کو سپون کو چلاتے جائیں گے اور یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ڈا کرتے جائیں گے ira little flour کو کرنائی کو پیش کوN Fit چمچ کے ایشکے چمچ polarized batch کو survey doesn't make A good�� اور بہت زبردست اس و.... ایک flavor اور ایک شائننگ سے نکل آئے یہ سیکھیں زبردست ہم نے اس میں ڈال دیا ہے یہ ہمارا بہت تھک سا تھوڑا سے یہ بن چکا ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہیں اپنا خیار رکھیں گے اور دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ